اگلے دن تقریر ہوئی منڈی باولدین دے کول میرہ نیٹ تے موجود ہے حقیعہ ساتھیاں نے سنی اس پینڈ چے پانچ دربار نے جدو میری گڑی پینڈ چینٹر ہوئی نا اس شاہ صاحب نے سپیکر کھول کے اعلان کی دا پینڈ دے پین یہاں دا مولوی یوسف پسروری آیا جی تقریر نہ سنیا جے گستاک ہے انہیں اعلان کی تھے پھر جس مسجد میری تقریر سی خطیب جیسے بندے نے بلایا سی انہیں پھر اپنی بچی دیویا ہے تو جس طرح انہیں سپیکر کھول کے اعلان حضرات ایک ضروری اعلان سنو سارے تقریر سنے نہ ہو جتے گستاکی کرے گا انہوں پھڑ لانگے بول دے نہیں میں کہاں اڈا تگڑا بول بھی نہیں پھڑے آ جاندہ میں ڈیڑھ کہنٹا اللہ دے فعل نہ مسلک تونکے بیان کیتا ہے اور انہوں کو منوائے تقریر مجود ہے نیٹ تے سنو منوائے اور انہوں نے بات کیا جی سنو جمعہ دے گے جاؤ جمعہ بھی ہوتے پڑا ہوا اس واسے میرے بھائیو میں میرا جیڑا خون ہے نا میرے پر دادا جی بھائیاں پڑنا دے چودری سنو سنو زیلدار آن دے تے ایڈے سخت سنو اقیدے دے معاملے چونا کوئی تلوار سی بارانگاز دی پاگتے تھلے کوڑی جی تھے چال یہاں دا ہی نا اتے میرا پر دادا بھی دے دادا بھی پہنچا دے ڈانگانا کوڑ دے ہیں نا میرے چی نرمی مسلک دے معاملے چی نہیں آسکتی ہو دی وجہ ہے کہ میرے خونچ مسلک ہے لے دی اسے میرے خونچ منجد چکیا ہی نا ساڑھے پاکستان یہ جن سے ہونا ہی کوئی گالے کہ ہی تقریر نرم کار میں کہا نرم نہیں ہو سکتی پاہ میں اندر ہی تھے تائخہ نہیں ڈاک چڑھو نرم کے وقت قرآن نے نرمی نہیں کی تھی میں نرمی کیوں کرا نبی دی زبان نہ لو نرم زبان گائے ناب دی اندر کسے دی نہیں جہاں دونا کیا قولو لا الہ الا اللہ پھر کہنے اللہ کہ تُو قذابیں تُو جادوگاریں تُو شائریں تُو مجنویں کیا ہوا کیا ہے نبی دی زبان مٹھی نہیں سی فیغمبر دی زبان نہ لو او بھئی گال لے ہوئے جنہیں تحید بیان کیتی ہیں انہوں گالاں پہیان ہیں انہوں مزمم آکھا گیا ہے شیب ابھی طالب دی جیل جب ٢٢ٰ سال تک میرے نبی نو بیوی بچیاں سمید قید کیتا ہے آقا فرماندہ نے درختہ دے پتے کھا کھا کے گزارہ کرتا رہا قتل دے منصوبے بنے او جنیاں رکھیاں گئی ہیں گھرچ کپڑے پا کے وٹ دیتے گئے سیاہ پانو چوکا جو سولیاں دے تنگیا گیا بی بی زنارہ دیاں کھا جو لوے دیاں سلاخہ گرم کر کے پھیریاں گئیاں کیا ہو او نا نا لو مٹھی زبان کی دیسی